بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم اللہ تعالیٰ آپ کو اپنی حفظ و امان میں رکھے میں ہوں عائشہ اور ویلکم کرتی ہوں آپ کو اپنے یوٹیوب چینل عائشہ کے کیچن میں آج میں آپ سے بہت ہی زبردستی ریسپی لے کر حاضر ہوئی ہوں سنیکس کی ریسپی بچوں اور بڑوں دونوں کو بہت پسند آئیں گے انشاءاللہ تو چلیں بنانا شروع کرتے ہیں یہاں پر میں نے کچھ سبزیاں لے لی ہیں جن میں شملہ مرچ بندگو بھی ہے اور پیاز ہیں اور ٹماتر ہیں سبز مرچیں بھی ہیں اگر آپ بچوں کے لیے بنا رہی ہیں تو سبز مرچیں سکپ بھی کر سکتی ہیں تو ان تمام سبزیوں کو میں نے چھوٹے چھوٹے پیسوں میں کاٹ لیا ہے اور یہاں پر میں ایک باؤل میں کنورٹ کر رہی ہوں تمام سبزیوں کو ایک باؤل میں شامل کر لیں اور اچھے طریقے سے اس کی مکسنگ کر لیں تاکہ تمام سبزیاں آپ اس میں مکس ہو سکیں تو اب یہاں پر میں کچھ مثالیں ایڈ کروں گی جن میں میرے پاس ہے نمک ہی چمچ اس میں کالی مرچ کا پورڈر ہے میرے پاس یہ اس میں شامل کر دیں بہت ہی کم سپائسز جاتے ہیں اس میں اور بہت ہی شاندار سی ریسپی یہ بن کر ریڈی ہوتی ہے انشاءاللہ سبز دھنیا ہے میرے پاس آدھا کپ کے قریب یہ بھی اس میں شامل کر دیں بہت ہی مزے کے لگیں گے انشاءاللہ یہاں پر میرے پاس ہے آدھا کپ کے قریب مائنیز جو اس میں ہم شامل کر رہے ہیں اس سے بہت ہی مزے کا اس کا ٹیسٹ آئے گا انشاءاللہ کر لیں اگر آپ کو معنیز کم لگتی ہے تو ایک چمچ اور بھی شامل کر سکتی ہیں تمام سبزیوں کو آپس میں مکس کر کے سائٹ پر رکھتے ہیں اب یہاں پر میرے پاس ہے آلو کا مکسچر جو میں نے دو عدد آلو لے لیے تھے اور ان کو بائل کر کے شرڈ کر کر ان میں ہلکا سا آدھا چمچ نمک اور آدھا چمچ کالی مرچ اور ہرہ دھنیا ڈال کر اس کو میں نے مکسچر تیار کر لیا ہے آلو کو مکسچر کو اگر میں ون بائی ون دکھاتی تو ویڈیو زیادہ لمبی ہو جاتی کوئی بھی گھٹلی باقی نہ رہے بلکل سمودھ سا ہمارا یہ تیار ہونا چاہیے اس کو سائٹ پر رکھ دیں گے اب ایک باؤل میں ہم نے ایک کپ کے قریب بیسن لے لیا ہے اور اس میں ایک آدھا چمچ کے قریب نمک اور آدھا ہی چمچ ہم نے کٹی ہوئی لال مرچیں شامل کر دی ہیں اب اس مکسچر کو تھوڑا تھوڑا پانی کر کے گھول سا بنا لیں گے ہم نہ زیادہ پتلہ ہو اور نہ ہی زیادہ گھاڑا ہو اس طرح سے ہونا چاہیے جس طرح سے آپ کو نظر آ رہا ہے اس کو بھی سائٹ پر رکھ دیں اب یہاں پر میرے پاس ہیں ڈبل روٹی کے سلائسز یہاں پر میں نے ڈبل روٹی کے سلائسز کی کٹنگ کرنی ہے اگر آپ چاہیں تو ایسے بھی بنا لیں درمیان سے کٹ کر لیں وہ بھی زیادہ بیسٹ ہے یہ یہاں پر میں گول شیپ بنا رہی ہوں یہ دیکھیں گلاس کی مدد سے بہت ہی مزیدار سی ایک گول شیپ بن چکی ہے سنیکس کی یہ باقی جو ڈبل روٹی وجی ہیں ان کے بریڈ کرمز بنا لیں ان کو ضائع نہ کریں اب ایک چمچ یہاں پر میں نے سبزیوں کا جو مکسچر تیار کیا ہے مزیدار سا وہ اس پر ایک چمچ کے قریب بھر کر رکھ دیں گے اور اوپر سے دوسری ڈبل روٹی کا پیس جو ہے وہ ہم رکھ کر تھوڑا سا اوپر ہاتھ کی مدد سے دبا دیں گے اب یہاں پر جو ہم نے آلو والا مکسر بنایا تھا وہ چمچ کی مدد سے یا چھوری کی مدد سے آپ اس کے اوپر ایک چمچ بھر کر لگا دیں دونوں طرف سے لگا دیں اور ماشاءاللہ سے بہت ہی مزیدار سی ہماری یہ سنیکس ریڈی ہو چکے ہیں یہاں آئل پہلے میں نے میڈیم ٹو لو فلیم پر گرم کرنے کے لیے رکھ دیا تھا اب ایک ہم سنیکس کو اٹھائیں گے ڈب روٹی کے پیسوں کو اور اس بیسن والے مکسچر میں ڈبو کر اچھی طریقے سے ہم اس میں شامل کر دیں گے کڑھائی میں بہت ہی مزیدار سے اور بہت ہی ڈیلیشیز یہ بن کر ریڈی ہوتے ہیں فٹا فٹ سے بن جاتے ہیں اگر آپ کا مکسچر بنا پڑا ہے تو فٹا فٹ سے یہ ریڈی ہو جاتے ہیں بچوں کے لنچ باکس میں یہ سنیکس دیں گی تو روز آپ سے یہی سنیکس کی فرمائش کریں گے انشاءاللہ ایک دفعہ ضرور ٹرائی کیجئے گا میرے کہنے پہ تو ان کو کلر آنے تک فرائی کر لیں بہترین سا کلر آیا ہے ماشاءاللہ سے اور بہترین سے یہ ہمارے بن کر ریڈی ہوئے ہیں اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگ رہی ہے تو لائک کریں سبسکرائب کریں اور ساتھ میں ہی بیل آئیکن کے بٹن کو بھی ضرور پریس کر دیا کریں تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچتی رہے ماشاءاللہ سے بہترین سا ہمارا یہاں پر سنیکس کا کلر آیا ہے اور یہاں پر ہم ایک ایک کر کے ان کو سب کو نکال لیں گے یہاں پر میں نے کیچپ کے ساتھ ان کو سرف کیا ہے آپ اس کو ہری چٹنی کے ساتھ بھی لے سکتے ہیں اور مائنیز کے ساتھ بھی لے سکتے ہیں جیسے آپ چاہیں ویسے ہی لے سکتے ہیں تو ضرور ٹرائی کیجئے گا اور مجھے دعاوں میں ضرور یاد رکھئے گا خوش رہیں خوشیاں بانٹیں اجازت چاہتی ہوں پھر آوں گی ایک نئی اور مزیدار سی چٹ پٹی ریسپی کے ساتھ آئیشہ کو دیجئے اجازت اپنا بہت سارا خیال رکھئے گا اللہ حافظ